بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال بھی بولتے ہیں اس کو اور ماں کی ڈال بھی بولتے ہیں تو آج ہم یہ بنا نی جا رہے ہیں اور بہت مزید کی بنتی ہے یہ تو چلیں کس طرح سے بنتی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماشکی ڈال پالک بنانے کے لیے دیکھیں ہم نے دو کپ ماشکی ڈال لیے چھلکوں کی اسے ماں کی ڈال بھی بولتے ہیں اور اوررت کی ڈال بھی بولتے اور ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں کہ جب ہم بتاتے ہیں ایک کپ تو ہمارا یہ ایک کپ میجرمین کپ کے برابر ہی ہوتا ہے تقریباً یہ ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں یہ کپ اس میں ڈالا ہم نے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو جب ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لیے یہ اس میجرمین کپ کی ضرورت ہمیں اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز دیکھ کر رہے ہوتے ہیں کیک وغیرہ تو اس کے لیے پرفیکٹ ناپ ہونا ضروری ہے اس لیے ورنہ آم کوکنگ کے لیے آپ کوئی بھی کپ استعمال کر سکتے ہیں ڈال کو ہم دھوئیں گے کوکر میں بنایں گے اس میں ہی ڈالیں گے ہلدی ایک ٹی سپون کٹی میرچ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون پسی میرچ ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ ہم بھاگار میں ڈالیں گے چار جویں ہیں اور چار پانچ چھوٹی والی مرچیں ہیں یہ ہم بھاگار میں ڈالیں گے بھاگار سے پہلے ہم ڈال میں جب ڈال ہماری پک جائے گی تو ہم یہ تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالیں ڈالیں گے ادھا کپ جتنا اور ایک انچ کی یہ ادرک ہے اس کو باریک ہم کٹ لیں گے جولین کٹن کر لیں گے اور آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہے دو ہری مرچیں ڈالیں گے اور تقریباً دو سو گرام ہم نے پالک لی ہے تو چلیں پھر ہم بتاتے ہیں ڈال ہم نے دھولی کوکر میں ڈال لی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی بسم اللہ رمانے رہی تین کپ پانی ڈالیں گے ڈال کو بلکل بھیگویا نہیں ہم نے کیونکہ ہوتے ہیں ہم تو اس کے چھلکیں اتر جاتے ہیں ہم چھلکوں کے ساتھ بنانی ہے اور یہ مسالے ڈالیں گے اٹھے مرچ نمک نمک و مرچیں آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ڈالیں گے لسن درک کا پیسٹ اس کو چلائیں گے پالک ہم اس میں اس وقت ڈالیں گے جب یہ پوری گل چکی ہوگی دکھائیں گے ہم آپ کو کہ کس پالک ڈالنا ہے ابھی ہم اس کی لڈ لگا کے رکھتے ہیں تین سیٹیوں تک اس کو ہم پکائیں گے یہ دیکھئے بسم اللہ روانے رہے ہیں ڈال ہماری گل گئی ہے بلکل اب ہم اس میں اس کو دیکھچی میں شپ کر رہے ہیں دیکھیں تین کب پانی ڈالا تھا ہم نے بلک اچھی سے گل گئی ہے اگر آپ کوکر میں نہیں بنا رہے ہیں دیکھچی بھی بنا رہے ہیں تو یہ کم سے کم ایک گھنٹے میں گلے گی اور اس کی ترکی بھی یہ ہے کہ جب کبھی بھی ڈال پکایاں تو ڈال میں بہت سارا پانی نہ ڈالیں کم پانی ڈالیں جتنی ڈال ہے اس سے ڈبل پانی ڈال دیں اور پھر پہلے اسے تیز آنچ پہ پکائیں اور وہ پکنے لگے تو میڈیم ٹو لو پہ اسے پکنے دیں بہت اچھی سے گل جائے گی بہت اچھی بنے گی ماش کی ڈال تقریبہ نے گھنٹے میں بنے گی اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پالک ڈالیں گے جتنے آپ نے رکھنا ہے اس کو ہم نے گھوٹا نہیں ماش کی ڈال کو گھوٹے بغیر ہی وہ سوفٹ ہو جاتی اب اس میں ہم ڈالیں گے پالک چولے کو کھول دیں گے یہ دیکھئے سالن کو سرف کرنے سے پہلے آپ لوگ نمک چیک کر لیا کریں یہ دیکھیں ہم اس کو مکس کر کے پکائیں گے پھر بھگا دیں گے دیکھیں اس میں پالک ڈالنے کے بعد ہم نے دو کپ پانی ڈالا تھا پالک نے بھی اپنا پانی چھوڑا اور یہ دیکھیں ہم نے گھوٹا نہیں اس کو بس چلایا ہے کیونکہ یہ ماش کی ڈال جو ہے کریمی سی ہوتی ہے تو اگر گھوٹے نا تو بہت بہت بیکار سی ہو جاتی ہے بغیر گھوٹے ہی یا یہ کہہ لیں کہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے بہت جلدی گلتی ہے شلکو والی دیر سے گلتی ہے اب یہ دیکھیں آپ اپنے مرضی سے جتنا چاہیں پانی رکھیں ڈال میں کم یہ زیادہ ہم نے اس میں دو کپ ڈالے تھے پھر ایک کپ ڈالا تھا ٹوٹل تین کپ ڈالے تھے پالک ڈالی اور اب یہ یہ تین منٹ سے پک رہی ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے بھاگار کے لیے اب ہم اس میں ادرک مرچے ڈھنیا ڈال دیں اور گرم مسالہ اس کو ہم چاملوں کے ساتھ صرف کریں گے ویسے تو آپ نان سے بھی کھا سکتے ہیں اسے بہت ہی مزیقی لگتی ہے یہ ڈالوں میں ہماری پسندیدہ ڈال لیں گے ماشکی ڈال تو آپ انشاءاللہ بنایئے گا ہماری ترکیب سے تو اب بس اس کو بھاگارتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے تیل ڈالا ہے اس میں کوکنگ اوئل ہے ایک سرونگ سپون ہوگا اس میں لسن ڈالیں گے گولڈن کریں گے اس کو ڈالیں گے ڈالیں گے ریڈی ہے کھانے کے لئے اور یہاں ہم نے اس کے ساتھ کھانے کے لئے چاول بھی بنائے تو بہت مزی کی ڈش بنی ہے اور اچار کے ساتھ بہت مزا آئے گا اس کو کھانے میں آپ ضرور بنائیے دعاوں میں مجھے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے دست اور خان ہمیشہ بھری رکھے آمین پھر ملتی ہوں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ واوووووہ ڈیووامی